اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہے سوہانہ کی اسکول چلی دیکھتے ہیں آگے کی کہانی میں کیا ہوتا ہے ایلی واشنگ کی مینکی دیکھو تو شہی شب مٹکیوں میں کتے شالے پیشی لگے ہوئے ہیں نہ جانے میدم ہمیں کیا کھلانے والی ہیں ایلی ہاں چوہانہ مجھے تو کچھ بھی شمجھ بھی نہیں آلا ہاں ہے نہ جانے میدم ہمیں کیا شلپلائش دینے والی ہیں خوٹ مارننگ بچوں خوٹ مارننگ تیچر آج تمہارے اسکول کا لاس دین ہے اور تمہیں دیوالیوں کی چھٹی لگنے والی ہیں اس سے پہلے تم سب میں ایک کمپیٹیشن ہوں گا تم سب بچوں کو کاغت سے آکاش کندل بنانا ہوں گا اور جو بھی بچوں کا آکاش کندل سب سے اچھا ہوں گا تو انہیں ہنامت دیے جائیں گے اور چھے سکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فرث مٹکی میں ٹین روپیز سیکنڈ مٹکی میں فائر روپیز تھرڈ مٹکی میں اول پالے فائر روپیز اور فورت نمبر والی مٹکی میں ٹو روپیز اور فیٹ نمبر والی مٹکی میں ون روپیز اور سب سے لاسٹ والی مٹکی میں پرانے پیسے ہیں جو دکھان پر چھل سکتے ہیں اور نئی بھی جو بھی بچوں سب سے اچھے آکاش کندل بنائیں گا اسے ٹین روپیز والی مٹکی دیے جائیں گی اور جو سب سے خراب آکاش کندل بنائیں گا اسے پرانے والے چلک دیے جائیں گے جو چھل سکتے ہیں اور نئی بھی تو بچھو سب سے پہلے میں تمہیں کھاگز سے آکھاش کندر بنانا سکھاتی ہوں تمہیں اسے گوھر سے دیکھنا اور پھر تم بنانا جیش میڈم پہلے ہم ایسا چوکن والا کرافٹ پیپر لے لیں گے پہلے ہم چوکن والے کھاگز کو ایسے فولٹ کر لیں گے پھر ہم اسے ایسے فولٹ کریں گے پھر ہم اسے ایدھر سے فولٹ کریں گے اور جب یہ ہر جگہ سے فولٹ ہو جائیں گا تو ہم اسے پلٹھا دیں گے اور پھر ہم ادھر سے بھی ویسے ہی فول کریں گے جیسا ہم نے پہلے فول کیا تھا پھر کچھ اس طریقے سے دکھنے لگ جائیں گے اور پھر ہم اسے الٹھا کر دیں گے سبھی بچھے کار سے دیکھو اور پھر یہ کچھ اس طریقے سے دکھنے لگ جائیں گا اب ہم اور اسے فول کریں گے اور پھر ہم اسے اوپر سے نکھار لیں گے اور اسے پھرس کریں گے دیکھو بچوں ہمارا آدھا آکاش کندر بن چکا ہے علی ہاں میردہ میں تو بہت اچھا دکھ لہا ہے ہاں سوحانہ یہ لگ بھک کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس میں لاز سٹیپ باقی ہے اور اب ہم اسے سائٹ میں رکھ دیں گے اور دوسرا کرافٹ پیپر لیں گے خور سے دیکھو بچوں ہمیں کچھ ایسے الگ خرار کا خرار پیپر لینا ہوں گا ہمیں اسے یہاں سے کٹ کرنا ہوں گا اب ہم اسے کچھ اس طریقے سے بٹ میں سے بائی بائی کٹ کریں گے اور سے دیکھو بچوں پھر یہ کچھ اس طریقے سے دکھتے لگ چائیں گے پھر ہم اسے پہلے والے پات کے اندر گھلو لگائیں گے اور جو ہم نے دوسرا والا پاتھ تھیار کیا تھا اس کے اندر ہم اسے چھپکا دیں گے دیکھو بچوں اب یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور اب اس کا لاز سٹیپ یہ ہے کہ ہم ادت سے بھاریک پٹی کٹ کر نکال لیں گے دیکھو بچوں یہ پٹی کچھ اس طریقے سے دکھیں گے اور پھر ہم اسے دونوں طرح کھلو لگا کر اندر چھپکا دیں گے دیکھو بچوں ہماری آکھا شکندل بن کے تیار ہو گئی ہے دیکھو بچوں تمہیں آکھا شکندل کیسی لگی یہ تو بہت زیادہ اچھی لگ لئی ہے اب ہم بھی بنائیں گے دیکھو بچوں تم سب اپنے تکٹی بیگ اور کلم کو ایک سائٹ رکلو میں تم سب کو کرافٹ پیپر دیتی ہو یش میڈام اہلے چلے جلی سے اپنے بیگ ہوتاکی شائٹ میں لگ لو مجھے تو شامان بنانے میں بہت زیادہ ایک سائٹ مینٹ ہو لئی ہے اور سب بچے اپنا اپنا سامان ایک سائٹ رکھنے لگتے ہیں اہلے یہ کیا کرافٹ پیپر کہاں ہے اہلے ہاں میں نے تیسٹاف روم میں اپنے پلس کے اندر کرافٹ پیپر لگے ہیں بچوں چھو منٹ میرا انتصار کرو میں ابھی کرافٹ پیپر لے کر آ رہی ہوں اور سویٹی میں ہم کرافٹ پیپر لانے جاتی ہے اہلے پاچ لنکی منکی تم نے دیکھا اہلے پاچ لنکی لیکن یہ تو چٹنگ ہو جائیں گی اہلے تو ایشی بات ہے یہ فلشی چٹنگ کرنے والی ہے اہلے لنکی میں چٹنگ کی کیا بات ہے مجھے آکا شکندل نہیں بناتے آلہا ہے تو نہیں آلہا ہے کہ تم میلی مدد نہیں کل شکتی ہو مجھے بنا کر نہیں دیکھ شکتی ہو اہلی ہاں پنگی میں تمہیں آکا شکندل بنا کر دے دوں گی تم میلی پلگو شمیت کر لیو اہلے اہلے لنکی تم لوگ کیوں لائی ہو چلو چلو لونپ بند کر لو تمہیں کوئی بھی دیکھ لیں گا مشکل چھوٹے بات میں تمہیں کیت بلی دے دوں گی اور تبھی وہاں پر سویٹی میم کرافٹ پیپر لے کر آ جاتی ہے چلو یلو بچھو الگ الگ کھلر کے دو کرافٹ پیپر یلو سوہانا تمہیں یہ دو کھلر دیے چھا رہے ہیں تمہیں اس سے آکا شکندل بنانا ہوں گا اور سویٹی میم سب بچے کو کرافٹ پیپر دینے لگتی ہے اہلے وچھ انکی مینکی دیکھو تو شہی میرا کرافٹ پیپر کتنا چاہے اب دیکھنا میں اس سے کتا اچھا آکا شکندل بناوں گی چلو جلیلی بنانا شروع کرتی ہوں شیب شے پہلے میں ہی بن جاؤں گی چلو بچھو تم سب اپنا اپنا آکا شکندل بنانا شروع کر دیتے ہیں میں دیولی کہوں تو پہلے ایدل شے فول کرنا اور فیلیشے ایدل شے فول کرنا اہلے و میں نے دو عشتے پال کر لیا ہے چلو جلیلی بناتی ہوں آئلے چلو چنکی جلیلی سے ہم بھی بناتے ہیں دیکھو تو شہی شوہانا نے اس کا بنانا شروع بھی کر دیا ہے ایلی وہاں مجھے تو اسٹے بائی اسٹے شب کچھ یاد ہے چلو میں بھی جلیشی بنا کی ہوں بھی ہا لنکی چلو جلیشی تم تومالا بنا لو فلوش کے بعد میلا بھی بنانا ہے اور سب بچے کراف پیپر سے آکاش کندر بنانا شروع کر دیتے ہیں رفا سب ہی سٹوڈنٹ کتے اچھے سے آکاش کندر بنا رہے ہیں سب ہی بچے بہت زیادہ ہونہار ہیں دیکھو تو صحیح سب نے اسٹے بائی اسٹے پیاد رکھا ہے ارے وہ ادھر کیا چل رہا ہے پھینکی رنکی سے کیا کرنے لگا رہی ہے اے لڑکی نہ پھینکی کبھی نہیں سدھریں گی چلو جانے دو میں تو اسے آخر میں دیکھوں گی اہلی پا میلا آکاش کندر بن گیا ہے اہلی ہاں میلے بیک کے اندل ڈائیمند ہے اگل میں شیپل ڈائیمند بھی چپکا دوں گی تو کتنا زیادہ اچھا لگیں گا اہلی پا یہ لہے ڈائیمند چلو میں جلیشی چپکا دیتی ہوں اب میلا آکاش کندر بن کی لیڈی ہے اور سوی بچے اپنا اپنا آکاش کندر بنا لیتے ہیں چلو بچوں سب ایک ہی کھڑ کے آؤ اور مجھے بتاؤ اہلی واہ چلو جلیشی پہلے میں بتاتی ہوں میلا آکاش کندر تو کتنا زیادہ اچھا بنا ہے یہ دیکھیں میلا آکاش کندر اہلی واہ سوہانا تم نے تو آکاش کندر کتنا اچھے سے بنایا ہے اور اس کے اندر کتنا بارکی سے ڈائیمند لگائے ہیں مجھے سچ میں تمہارا آکاش کندر بہت زیادہ پسند آیا ہے میں اسے ہی اپنے گھر کے باہر لگاؤں گی اہلی واہ چلو سوہانا نے اتنا اچھا آکاش کندر بنایا ہے میں اسے ٹین روپیس والی مٹکی دیتی ہوں چھے لو سوہانا تمہیں ٹین روپیس والی مٹکی دیے چھا رہی ہے اہلی واہ مجھے تو ٹین روپیس والی مٹکی ملی ہے لیکن یہ کتی جیدہ وجندال ہے میں اسے گھر پل کشی لے جاؤں گی یہ لی جی میڈا میلی آکاش کندر اہلی واہ مینکی تم نے بھی آکاش کندر بہت ہی اچھے بنائی ہے مینکی نے بھی آکاش کندر بہت ہی اچھے بنائی ہے چھے لو میں اسے ٹین روپیس والی مٹکی دے دیتی ہوں چھے لو مینکی تمہیں ٹین روپیس والی مٹکی مل رہی ہے اہلی واہ مینکو تو ٹین روپیس والی مٹکی ملی ہے ایلی با میلی ممہ دیکھیں گی تو کتی زیادہ خوش ہو جائیں گی بلیں گی ایلی با مینکی تم نے تو بہت اچھے اینام لے کر آیا ہے چلو اب جلی سے میں بھی اپنا آکاش کندل میدم کو بتاتی ہوں یہ لی جی میدم میلا آکاش کندل ارے واچ چنکی تم نے بھی آکاش کندل بہت زیادہ اچھا بنایا ہے اور تمہیں بھی پیسے سے بھری ہوئی 5 روپیز والی مٹکی ملتی ہے یہ یہ ایلی با مجھے بھی 5 روپیز والی مٹکی ملی ہے ایلی با مجھے بھی 5 روپیز والی مٹکی ملی ہے اب کھونسا اسٹریڈون باکھی رہ گیا ہے ایلی با چلو جلی سے پہلے میں بتاتی ہوں یہ لی جی میدم میلا آکاش کندل اہ روپار رنکی تم نے بھی آکاش کندل بہت زیادہ اچھا بنایا ہے چلو رنکی تمہیں 2 روپیز والی مٹکی مل رہی ہے ایلی با ملی مٹکی تو کتی جیدہ پیشل سے بھلی ہوئی ہے مجھے تو اٹھانی بھی نہیں آ لہی ہے ایلی چلو شب کا بتانا ہو گیا ہے اب میں ہی باقی لے گئی ہوں چلو اب میں بھی پتا دیتی ہوں یہ دیکھئے میدم میلا آکاش کندل اہ روپار رنکی نے تو بہت اچھا آکاش کندل بنایا ہے ایلی میدم لنکی نہیں پنکی میں پنکی ہوں آپ کی چشمی کا نمبر بل گیا ہے کیا اہرے پنکی مجھے سب کچھ معلوم ہے یہ رنکی نے بنایا ہے اور تم بہت زیادہ مو کھرنے لگ گئی ہو چھو یہ رنکی نے بنایا ہے نا اہلی میدم لنکی نے مجھے فالڈ اور کلٹنگ کل کی ڈی دھی باقی کا چپکانہ شب میں نے کیا ہے اہو ہوتا اچھا ایسی بات ہے مطلق تمہاری بھی اس میں تھوڑی بہت محنت ہے اہلی ہا میدم مجھے بھی مٹکی ملیں گی نا اہلی ہاں پنکی تمہیں بھی مٹکی ملیں گی لکھو تو چاہی میں تمہاری مٹکی لے کر آتی ہوں کھیلو پنکی پرانے والی پیسو کی مٹکی اس میں کی چھلر چلیں گے اور نئے بھی اہلی ہمیشہ میلی شاتھی کی عائشہ ہوتا ہے گھاش میں نے میلی آکاش کندل خود ہی بنا لیتی تو مجھے اودل والی مٹکی مل جاتی تھی اور بچھو تمہیں یہاں سے دیوالی کی چھٹیا لگ رہی ہے تم سب کو مٹکی کا گھر بنا کر لے کر آنا ہوں گا یہی تمہارا ہوم وقت ہے اور جو بھی بچہ مٹکی کا اچھا گھر بنا کر لے کر آئیں گا اسے انعامات میں بہت سارے پھٹا کے دیئے چھائیں گے یش میڈم اہلی بھائی یہاں پر کتنے زیادہ آکاش کندل جمع ہو گئے ہیں اب جو بھی گریب لوگ ہوں گے میں ان میں یہ تقسیم کر دوں گی اور یہ سوہانا والا آکاش کندل تو میں اپنے گھر میں لگاؤں گی بچے نے کتنا زیادہ اچھا آکاش کندل بنایا ہے چھلو اب میں سب آکاش کندل اٹھا کر سٹاف روم میں رکھ کر آتی ہوں اہلی میں یہ پلانے چلل کا کیا کروں گی اگل یہ دکان پل نہیں چلے تو اہلی دیکھو تو شہی شب بچے کتنی زیادہ خوش لگ لے ہیں اہلی چنکی مینکی جب ہمیشہ لاشتے پل پکل کر لے جائیں گے تو شب لوگ کہیں گے کہ اہلی بھائی دیکھو بچوں کو اس کلشی کیا ملا ہے تو دوستو آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنکس پر وچنگ